بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لاہور ہائی کورٹ نے عام انتخابات میں بانی پی ٹی آئی عمران خان سمیت تمام امیدواروں کو یکسا میڈیا کوریج دینے کی ہدایت کر دی ہے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شمس محمود مرزا نے بانی پی ٹی آئی کی درخواست پر دس صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کیا ہے تحریری فیصلے میں کہا گیا ہے کہ آئین کا آرٹیکل سترہ ہر شہری کو ازادی اظہار رائے سمیت دیگر حقوق فراہم کرنے کا پابند کرتا ہے عام انتخابات کے لیے الیکشن مہم اور اپنا منشور بتانے کی تشہیر بنیادی حق ہے کیونکہ جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ تحریک انصاف کو کسی قسم کے جلسے کی اجازت نہیں تھی حتیٰ کہ کوئی ورکر کنونشن بھی نہیں کر سکتے تھے لوگوں کو پکڑا جا رہا تھا گرفتاریوں کا سلسلہ جاری تھا اور دفعہ 144 لگا دی جاتی تھی اور پھر عمران خان صاحب یا تحریک انصاف کے جو ازاد امیدوار کھڑے ہیں ان کو بھی کسی قسم کی کوئی کمپین چلانے کی اجازت نہیں دی گئی حتیٰ کہ تحریک انصاف کے جو بھی ازاد امیدوار اپنے بینرز وغیرہ لگاتے ہیں تو وہ بھی اتار دیے جاتے ہیں اور کسی قسم کی کمپین کی بلکل بھی اجازت نہیں تھی جبکہ بانی پی ٹی آئی کے مخالفین کو ہر طرح کی کمپین جو ہے وہ کرنے کی مکمل ازادی ہے اور وہ جلسے بھی کر سکتے ہیں اور برپور طریقے سے آزادی حق کرائے کا استعمال کرتے ہوئے اپنی کمپین جاری رکھے ہوئے ہیں جبکہ تحریک انصاف کو اس چیز کی بلکل بھی اجازت نہیں تھی تو عمران خان صاحب نے لاہور ہائی کورٹ میں اپیل کی تھی کہ ہمیں بھی کمپین چلانے کی اجازت دی جائے تو اب ہائی کورٹ کے جج نے جو ہے عمران خان کی درخواست پر سمات کرتے ہوئے حکم دیا ہے کہ آئین اور قانون ہر شہری کو ازادی کا حق دیتا ہے اور عام انتخابات کے لیے الیکشن مہم چلانا اور اپنا منشور عوام تک پہچانا ہر پارٹی کا بنیادی حق ہوتا ہے تو لاہور ہائی کورٹ نے عام انتخابات میں عمران خان سمیت تمام امیدواروں کو یک سا میڈیا کورج دینے کی ہدایت کر دی ہے فیصلے میں مزید کہا گیا کہ صاف اور شفاف انتخابات کے لیے آزاد میڈیا کے ذریعے آزادی اظہار رائے ہونی چاہیے کیونکہ آزادی اظہار کے بغیر انتخابات کو صاف اور شفاف قرار نہیں دیا جا سکتا عدالت نے تحریری فیصلے میں نواز شریف صاحب اور بین نظیر بھٹو صاحبہ کے فیصلوں کا حوالہ بھی دیا ہے واضح رہے کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان نے ٹی وی چینلز پر کورج نہ ملنے کے معاملے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہوا تھا یعنی عمران خان صاحب نے ہائی کورٹ میں یہ درخواست دی ہوئی تھی کہ ہمیں کسی قسم کی کوئی ازادی نہیں ہے اور درخواست میں مزید یہ کہا گیا تھا کہ کسی بھی قسم کے ٹی وی چینلز پر بھی ان کو کورج نہیں دی جا رہی تو اب لاہور ہائی کورٹ کے جج شمس محمود نے درخواست کی سمات کرتے ہوئے دس صفات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے اور فیصلے میں کہا ہے کہ آئین کا آرٹیکل سترہ ہر شہری کو ازادی اظہار الرائے سمیت دیگر حقوق جو ہے وہ فراہم کرنے کا پابند ہے اور کہا کہ عام انتخابات کے لیے الیکشن مہم اور اپنا منشور بتانے کی تشہیر بنیادی حق ہوتا ہے جو کسی سے بھی نہیں چھینا جا سکتا اور کسی کا حق چھین کر یا ازادی دیے بغیر صاف اور شفاف انتخابات ممکن ہی نہیں ہیں اس لیے صاف اور شفاف انتخابات کے لیے ہر کسی کو ازادی دی جائے جو اس کا بنیادی حق ہوتا ہے اللہ حافظ